لائک کریں صرف لائک کریں بے لائکن کا دبائے تاکہ ہمارے لئے صرف سے پہلے آپ کو پوچھ سکیں آج ہمارے لئے بہت خوشی کا دن ہے کہ یہاں پر سنی دعوت اسلامی کا ایک ہسپیٹل کا قیام عمل میں آ رہا ہے قیام تو عمل میں آ چکا اور انشاءاللہ افتتاعات سے ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر انشاءاللہ مخلوق خدا کی خدمت اور ان کی ہیلتھ کے سلسلے میں جس طریقے سے بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ یہاں پر ہمارے ڈاکٹر صاحبان خدمت دیں گے قرآن مقدس کا خاص طور پر جس چیز کے حوالے سے حکم ہے کوپریٹ کرنے کے سلسلے میں کہ ایک دوسرے کو کس چیز کے سلسلے میں کوپریٹ کیا جائے تو قرآن کہتا ہے نیکی اور پرہزگاری میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے ایک دوسرے کو کوپریٹ کیا جائے نیکی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو ایک انسان کی زندگی کو بچانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَنْ نَاسَ جَمِعَا جس نے ایک جان کو بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کو بچا لیم اور دو طبقے ایسے ہوتے ہیں سوسائیٹی کے اندر جہاں کوئی بھید بھاو نہیں ہوتا اور اس دو طبقے کا رسپیکٹ ہر مذہب کا ماننے والا انسان کرتا ہے دو پروفیشنل ایسے ہیں اور دو پروفیشن ایسے ہیں جن کا رسپیکٹ دنیا میں کوئی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو وہ رسپیکٹ چھوڑتا نہیں ایک ٹیچر اور دوسرا ڈاکٹر ٹیچر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسکول میں پڑھنے والا مسلم اسٹوڈنٹ ہو نون مسلم اسٹوڈنٹ ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اسٹوڈنٹ ہو ٹیچر کا کام ایڈوکیشن دینا ہے اور پڑھانے والا ٹیچر کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے بلکہ وہ ایڈوکیشن کے زیور سے ہر اسٹوڈنٹ کو آراستہ کرتا ہے اور اگر اسٹوڈنٹ مسلم اور ٹیچر غیر مسلم ہیں یا اسٹوڈنٹ غیر مسلم اور ٹیچر مسلم ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ استاد اور شاگد کے رشتے کے اندر ہزار معاملات دوسرے ہوں لیکن ان دونوں کے رشتے میں کوئی فرق نہیں آتا دونوں ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرتے نظر آتے ہیں سیم یہی پوزیشن ڈاکٹر کی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کسی بھی مذہب کا ماننے والا پیشنٹ آئے وہ دیانتداری سے اپنے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں پروفیشن ایسے ہیں جہاں پر کوئی بھیدباؤ نہیں ہوتا بلکہ انسان کو سوارنہ ہی ہوتا ہے اور اسی انسان کو سوارنے کا ایک عظیم کام القمر ہسپیٹل کے نام سے یہاں پر الحمدللہ یہ ہسپیٹل قائم کیا گیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز نے اپنی خدمات انجام دینے کے لیے وعدہ کیا ہے پروردگار ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ساتھ ساتھ ہمارے وہ اہباب ہمارے وہ رفقہ جنہوں نے اس ہسپیٹل کو قائم کرنے میں تعاون فرمایا سپورٹ کیا اور محنت و مشقت کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سنی دعوت اسلامی کے ان سارے ساتھیوں کو ترقی عطا فرمائے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جلد کریں